کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے پیغمبر اسلام کی نسل بیٹی پاکمہ زہرہ سے چلی ہے میاں میں پڑھ رہا تھا یہ غیر مسلم عورت یورپ کی مسلمان ہو گئی اسی بات کو دیکھ کر اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے اسلام میں ایسی کیا خوبی دیکھی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی یہ تو نائن الیون کا تم نے ورلٹریس سینٹر پہ ہمنا نہیں دیکھا ان مسلمانوں کا تو اس عورت نے جو جواب دیا تھا بڑا پیارا تھا وہ اسلامی بہن کہتی ہے کہ تم نے ورلٹریس سینٹر کا جو پورا پروگرام تھا وہ تم جانو اور یا انہوں نے اگر کیا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں میں تو اتنی بات جانتی ہوں کہ اس پیغمبر کی نسل ہی بیٹی سے چلتی چلی ہے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے اللہ وقعہ اسی لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہوں کہ ان کی نسل بیٹی سے چلی اور انہوں نے کہا جس کے پاس تین بیٹیاں ہوں وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو دین کی تربیت دے دے ان کی شادی کر دے آقا کہتے ہیں میں اسے جنت کی زمانت دیتا دو بیٹیاں وہ تپی ایک وہ تپی وہ عورت کہتی ہے وہ اسلامی بہن کہتی ہے اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا دیکھو پیارے نبی ہم آپ سب سے کہتے ہیں آپ کے پاس بیٹیاں ہیں جب ہی دل پھوڑا نہ کریں بلکہ خوش ہوا کریں کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے دھمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا ساندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا جو سے بولے میرے نبی کا چلا ساندان بیٹی سے تو مصطفیٰ کا جو نصب چلا ہے پیارے نبی کا وہ حضرت فاطمت زہرہ کی عولاد سے چلا ہے اچھا حضرت علی نے جو شادیاں کی تھی دوسری فاطمت زہرہ کے وسال کے بعد تو ان سے جو عولاد پیدا ہوئی ان کو علوی کہا جاتا ہے یاد رکھئے ہوئے کیا کہا جاتا ہے علوی کہا جاتا ہے لیکن جو حسیدہ فاطمت زہرہ کی عولاد سے اولاد نے پیدا ہوئی سنسلہ چلا ان کو سید کہا جاتا ہے وہ آلِ رسول ہیں وہ رسول پاک کی آل میں شامل ہیں عزیزانِ گرانی بات دوسری طرف چلی گئی پیارے نبی نے کہا اے عسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور سنو اللہ کی بارگاہ میں وہ صفحہ کہتے ہیں اللہمہ انی احبوہما اے اللہ میں ان دومت سے محبت کرتا ہوں فا احبوہما اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرما و احبوہما یحبوہما اور اے اللہ ان سے بھی محبت کرما جب میری لباسوں سے محبت کرتے ہیں اب پیسر بھائی یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ محبت حقیقت میں کس کو کہتے ہیں آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے آپ اس کے نقشے قدم پہ بچھلتے ہیں آپ دعویٰ کریں محبت حسینی کا اور طریقہ افتیار کریں یزید کا تو کہیں نہ کہیں محبت میں کھوڑ تو ماننا پڑے گی